دنیا کی نگاہیں اسریل اور حماس میں لگی ہوئی ہیں کہ آخر اب آگے خونے کیا جا رہا ہے کون کس پر حاوی ہوگا دعوے کیونکہ اسریل اور حماس دونوں کی اور سے ہی کیا جا رہے ہیں لیکن اس بیچ حماس کے چیف یا یا سنوار کو لے کر ایک نئی رن نیتی کی بر بات ہو رہی ہے یہاں بات ہم کر رہے ہیں اسریل کی بھی اور ساتھی بات کر رہے ہیں امریکہ کی بھی لیکن پہلے جاننا ضروری ہے کہ یا یا سنوار کیوں اتنا ضروری ہے امریکہ کے لیے بھی اور اسریل کے لیے بھی پوری دنیا کی نگاہیں یا یا سنوار کی ہر ایک مویونٹ پر کیوں نظر بنائے ہوئے ہیں نمسکار بہت سواغت ہے آپ سبھی کا میں ہوا پر نمازم اور میرے ساتھ ہیں ہمارے خاص سیوگی جو ان تمام معاملوں پر پینی نظر رکھتے ہیں جن سے ہم ڈیکوٹ کرنے کی کوشش کریں گے پونیت مشرا بہت دھنیواد اپڑنا اور جہاں تک بات ہو رہی ہے یا یا سنوار کی جو آپ نے سوال کیا کہ یا یا سنوار اہم کیوں ہیں یا یا سنوار کو لے کر اتنی باتیں کیوں ہو رہی ہیں تو یا یا سنوار جو ہے اب حماس کا نیا چیف ہے اب حماس کا نیا چیف ہے تو حماس سے اگر جنگ لڑی جا رہی ہے تو یا یا سنوار کو ٹھکانے لگانا اسرائیل کی بھاشا میں بولا جائے تو اسرائیل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے یا یا سنوار اہم ہے اس سے پہلے سنوار سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حماس کا چیف جو ہے وہ مارا جا چکا ہے اور اب یایہ سنوار نے چکے گدی سنبھال لی ہے تو لڑائی ہو رہی ہے تو کمانڈر کو تو ڈھیر کرنا ضروری ہے تو یایہ سنوار پر ہی جو حماس کو لے کر جو حماس سمرتھک لوگ ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری امیدیں یایہ سنوار پر ٹکی ہوئی ہیں بلکل یایہ سنوار پر ٹکی ہوئی ہیں اس کے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یایہ سنوار جو ہے وہ تیسرے نمبر کا حماس میں اگر دیکھا جائے تو تیسرے نمبر کا ویکتی ہوا کرتا تھا سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ حماس کا چیف جو مارا گیا ہنیے ہنیے مارا گیا اور اس کے بعد ایک کمانڈر اور تھا سیکنڈ نمبر پر اس کو پہلے ہی مار گرائے گیا تھا اسرائیل کے دوارہ اور اس کے بعد ہنیے کی ہتیہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یایہ سنوار کو اتارا جاتا ہے یایہ سنوار کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ میرے خیال سے ابھی جو ہے مہیلاؤں کی پوشاک میں رہتا ہے یہ ساری باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اس پر ہم آئیں گے لیکن یایہ سنوار جو ہے وہ خان یونس کا قصائی اس کو کہا جاتا ہے خان یونس جو ہے وہ شرنارتی کیمپ ہے اور جب اسرائیل سے لوگ نکلے تھے تو یہ شرنارتی بن کر جہاں رہے تھے وہ خان یونس جگہ ہے اور وہاں پر وہ اس کی امیج جو ہے وہ قصائی کے روپ میں بنا دی گئی یا کہہ لیں کہ اسرائیل کے دوارے بنائے گئی ایک اور چیز جب ہم لوگ بات کر رہے تھے ابھی اس ٹاپک پر کہ ہم کس پر آج درشکو سے روبرو ہوں گے بات کریں گے تو آپ نے بہت ہی سنایا تھا ایک قصہ یایہ سنوار کی دہشت جڑا ہوا کہ اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے اس نے ایک بھائی کو اپنے بھائی کا شف دفنانے کے لیے کیا کہا تھا یایہ سنوار وہ خطرناک سزا دینے کے لیے جانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے بڑی خطرناک سزا دیتا ہے میں سنوار نہیں چاہ رہی تھی بلکل بلکل کیونکہ درسل کیا ہے بڑا خطرناک سزا دینے کے روپ میں اسے جانا جاتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ آرتک آنیمتتاؤں کے روپ میں جب سامنے آیا پکڑا گیا تو اس نے کتنی کڑی سزا دی آپ یہ سوچ کر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یایہ سنوار نے اس شخص کو زندہ دفنوایا اور دفنوایا اسی کے بھائی کو ہاتھ میں چمچ پکڑا دی اور کہا کہ اس قبر کو آپ بھرو زندہ چمچ سے چمچ سے آپ مٹی کو بھر رہے ہیں تو آپ سمجھ گئے کہ کتنی خطرناک اور پل پل اس بھائی کے اوپر کیا گزری ہوگی اس کے علاوہ یہ چونکہ حماس کا ابھی تو چیف ہو چکا ہے لیکن جب یہ کمانڈر ہوا کرتا تھا تو حماس کے ہی ایک دوسرے کمانڈر کو اس سے جو سب آرڈینیٹ یا جو نچلے اس طرح پر جو تھا اس کے بارے میں بھی کچھ جانکاریاں سامنے آئی تھی تو اس نے اس کو بھی مروا دیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی مارنے کی تو آپ سمجھ گئے کہ اپنی ہی ٹیم کے اگر لوگوں کو مارنے کے کوئی سوچ سکتا ہے تو کتنا خطرناک ہوگا لیکن خطرناک کس کے لیے ہے خطرناک حماس کے لیے نہیں ہے خطرناک اسرائیل کے لیے جو آپ کہہ رہی تھی کہ اسرائیل یا امریکہ یہ آپ کو بتاؤں کہ یایہ سنوار جو ہے یہ آتنکوادیوں کی لسٹ جو امریکہ کی طرف سے جاری کی جاتی ہے اس میں یایہ سنوار کا نام ہے اور ایک چیز ایک چیز اور ہے کہ یایہ سنوار امریکہ کے حساب سے دوزار اٹھارہ میں مارا جا چکا ہے لیکن وہ پھر دیکھئے یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے کہ وہ زندہ بھی ہے اور چیف بھی بن گیا اور امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ وہ جلدی یا دعوی بھی ہے امریکہ کا کہ جلدی وہ یایہ سنوار کے خاتمے کو انجام دے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ مانتا ہے امریکہ اور اسرائیل بھی کہ یایہ سنوار کا خاتمہ گازہ میں جو دیورہ ہاں بلکل یہ بات صحیح ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر غازہ یا اسرائیل میں جو یدھے چل رہا ہے اور اس میں یایہ سنوار کا جو رول ہے یایہ سنوار بڑا کلک مجاز نیتہ مانا جاتا ہے اور رننیتی بڑی اس کی شارپ ہے اور اتنی شارپ ہے کہ آپ یہ سمجھئے کہ وہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ مارا جا چکا ہے اور پھر وہ نکل کر اور اگر سامنے آ جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بڑا کتنا بڑا جھٹکا ہے حالانکہ یہی امریکہ جو ہے یہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں شانتی استعبت ہو سکے اس کے لیے پریاست کر رہا ہے کیونکہ امریکہ اپنی چیزوں میں الجھا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اور دوسرے پچڑے میں ابھی پڑا جائے امریکہ میں راشترپتی چناؤ ہے امریکہ میں آرتک مندی کا دور ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکہ پر کول جائے ہوئے ہیں پرین لیکن دو طرح کی بات ہے یہاں پر ایک طرح تو یاہیہ سنوار کتنا خطرناک ہے اس کی کتنی دہشت ہے اس کا خاتمہ کتنا ضروری ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے لیکن اسی بیچ یہ بھی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ جو یاہیہ سنوار ہے وہ کہی نہ کہی خود چاہتا ہے کہ اس کی جان بچائے اب وہ اسرائیل کے اور سے دعویٰ کہ جا رہا ہے کہ یاہیہ اپنی جان بچانے کے درخواست کر رہا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سٹریٹیجیکل ہی ہوتی ہیں یہ کھیلہ یہ ایسی چیزیں جان بچ کے بتائی جاتی ہیں دراصل جس یاہیہ سنوار کو خان یونیس کا قصائی کہہ دیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں اسرائیل کی طرف سے اور یہ بھی چھپتا چھپاتا پھر رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جان بکش دو اور اگر شانتی ہوتی ہے تو میری جان بکش دی جانی چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں ضرور لیکن آپ یہ سمجھئے کہ سب سے بڑا کانٹا بھی تو وہی ہے اسرائیل کے سامنے اور لادین کی طرح کام کرنے کا طریقہ ہے لادین کی طرح کام کرنے کا دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کام یہ پروجیکٹ کی جاتی ہیں لادین کو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا آتنکوادی تھا اور بہت بڑا اس نے حملہ کرویا لیکن اگر حماس کے نظریے سے دیکھا جائے اگر غازہ پٹی کے لوگوں کے نظریے سے دیکھا جائے یا پھر اگر دوسرے کچھ ملک جو ساتھ میں کھڑے گوے ہیں ایران کی طرف کے نظریے سے دیکھا جائے تو وہ ایسے لوگ ہیں حماس کے جو اپنی دھرتی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے یدھ کر رہے ہیں تو ان کے لیے وہ ہیروز ہیں ان کے لیے وہ ہیروز ہیں لیکن ازرائل یا امریکہ جو ہے ان کے لیے وہ کرمنلز ہیں ان کے لیے وہ آتنکوادی یا ٹیریز سے کم نہیں ہے بلکل ایک آخری سوال پر ہی تاپ سے کی یاہیہ کتنا ضروری ہے امریکہ ازرائل دونوں کے لیے اور یاہیہ کو کہ خاتمے کو مان رہے ہیں کہ گازہ میں یدھ کا خاتمہ ہے لیکن اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے امریکہ یا ازرائل پھر آگے کیا دیکھیں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے یہ تو بہوشے کے گرد کی بات ہے لیکن کوشش امریکہ کی طرف سے یہ کی جا رہی ہے کہ شانتی ستھاپیت ہو سکے اور شانتی ستھاپیت ہو سکے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس کے پہلے جو حماس شیف مارا گیا ہے ہنیہ ہے ہنیہ کا تھوڑا سا رخ جو تھا وہ گازہ میں آپ کو بھی معلوم ہے جب یودہ شروع ہوا تو اپنے اپنے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ملکے کوئی لوگ جو ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اسی کو لے کر پوری بات چیز چل رہی ہے تو ہنیہ کا رخ جو تھا بڑا لچیلا تھا اس کو لے کر لیکن یہیہ سنوار جو ہے اس کا رخ بڑا کڑک تھا اب سوچئے کہ دوزار اٹھارہ میں جس کو بتایا گیا کہ مر گیا وہ اچانک سے تو نہیں نکلا ہوگا اس کی ایک سٹریٹیجی رہی ہوگی کیسے چھپ کر رہا ہوگا کیونکہ وہاں پر اندر سرنگیں بہت ہیں اور سرنگوں میں چھپنا یا وہ ساری چیزیں پلان کرنا بار بار اسرائیل کی طرف سے اکھا جاتا ہے کہ ہم نے کئی سرنگیں تباہ کر دی ہیں جہاں پر چھپ کر وہ ٹھیکانے بنائے گئے تھے لیکن اس کے باوجود نئی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں تو وہ پلاننگ کا حصہ ہیں پلاننگ چل رہی ہے یدھ ہے یہ اور یدھ اگر ہے تو یدھ کو یدھ کے طریقے سے لڑا جا رہا ہے ہم آج کی طرف سے لڑا جا رہا ہے سام دام دند بھید سام دام دند بھید اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے مشکل اگر ہو تو آپ کسی سینہ کو ہم نے ایک مووی دیکھی ہے اور بہو بلے اور اس میں سینہ پتی وہ آپ نے دیکھا نا کہ جھنڈا جو ہے گر گیا تو اس کا مطلب ہار ٹھیک ہے تو وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ اگر سینہ پتی کو بار بار ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے پہلے سیکنڈ کمانڈر جو تھا اس کو مارا گیا اس کے بعد چیف کو مار دیا گیا اور پھر نیا چیف آیا تو چیف کو اگر چیف کے اوپر ٹارگٹ اسریل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ایک امزور پکش ہو جاتا ہے دوسرے بل کا اور شاید یہی چیزیں یہی پلاننگ اسرائیل کے من میں چل رہی ہو لیکن دیکھنا ہوگا جیسا کہ آپ نے سرنگوں کا ذکر بھی کیا تھا اسرائیل کی دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور یایا سنوار دھیر ہو جائے گا لیکن ہم آپ سے پوری ایت لگاتا آپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اس پورے آپ پرشن کو لے کر اس فلحال یہ ہمارے ساتھ اس باشیت میں اتنا ہے نمسکو دانیوات